اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے حکیم عمران آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کے لئے بہت ریکویسٹ کی گئی تھی میرے بہن بھائیوں سے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں مٹاپا کنٹرول کرنے کے لئے کیونکہ مٹاپا جو ہے ہر بیماری کی جڑ ہے اسی وجہ سے ہمیں شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے دل کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے زنانہ اور مردانہ پشیتہ امراض کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے اور ہم علاج کرواتے رہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں اپنے مٹاپے کا علاج کروانا چاہیے اگر جسمانی طور پر ہم فٹ ہوں گے تو ہمارا اندر کا ایک ایک سسٹم ہمارا ٹھئی چلے گا تو اس لئے آپ کے فدمت میں ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں اور بہت ہی آسان نسخہ ہے آپ لوگ انشاءاللہ بہت ایزی لی گھر پر تیار کرو گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ ملے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی جو آپ کھائیں رات و رات اور آپ صبح سوٹ اینڈ سمارٹ ہو جائیں تو ایک مہینہ کم ات کم میرا اس نسخے کو استعمال کریں چلے آئیں دیکھتے ہیں نسخہ کیا ہے مٹاپہ کنٹرول نسخہ اس کے لئے آپ کو چاہیے تباہ شیر ایک چھٹانگ چاہیے ہلسی آتی ہے ایک چھٹانگ چاہیے زیرہ پچاس گرام چاہیے سونف چاہیے آپ کو پچاس گرام اس کے لئے آپ کو چاہیے اجوائن پچاس گرام دارچینی چاہیے آپ کو دس گرام یہ تمام چیزیں آپ کو ایزیلی حکیم کی دکان سے مل جائیں گی پنسار کی دکان سے مل جائیں گی آپ کو کہیں مطلب اس کے لئے ضلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ساری چیزیں ایک ہی دکان سے مل جائیں گی اور بہت ہی آسان ہے یہ نسخہ مطلب بنانا بھی آسان ہے ان سب چیزوں کو آپ نے بھون لینا ہے جیسے ڈرائر آسٹ ہو جائیں کسی فرائی پین میں ڈال کر یا طبعے پر آپ اسے ہلکا ہلکا بھون لیں تاکہ اس میں جو نمی ہوتی ہے وہ نمی ہے ہماری خشک ہو جائے اور پھر اس کو بھوننے کے بعد آپ نے جوسر کا جو چھوٹی ڈبی ہوتی ہے نا گرائنڈر بولتا ہے جسے اس میں آپ نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس سے جب گرائنڈ کر لیں تو ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور آپ کے بعد بہتری نسخہ تیار ہو گئے آپ اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ نسخہ رشتہ داروں میں بہن بائیوں میں دیں گے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا استعمال کا طریقہ سن لیں صبح نحار پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آپ نے ایک چمچ سپاوٹر کو ڈال کر استعمال کرنا ہے صبح نحار پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی مطلب گنگرم پانی مطلب سادھا پانی بھی استعمال کرتے ہیں جب گرمیوں میں اور اگر سردیاں ہو تو آپ ہلکا سا اسے نیم گرم کر لیں اس میں ایک چمچ پانی میں ملا کر پھر اسے استعمال کریں آج کل کیونکہ گرمی ہے گرمی میں پسینہ بھی ہمیں زیادہ آتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا مٹاپا بھی جلدی جلد کنٹرول ہوگا سردیوں میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں ہم ایک تو سستی کے ہو جاتے ہیں کاثر سستی کی وجہ سے اور کھانا کھایا اور لیٹ گئے تو یہ بھی ہمارے لئے مسئلہ بنتا ہے اس کے علاوہ آپ میرا یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ نماز کی پابت لی کریں موننگ واک پہ لازمی جائے کریں فجر کی نماز پڑھیں اور آپ موننگ واک کرائیں تھوڑی سی تو اس سے بھی ہمیں کافی حد تک فائدہ ہوگا آپ موننگ واک کر کے آئیں آپ اس کے بعد یہ میرا نسکہ استعمال کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے دو گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے دو گھنٹے کے بعد آپ اپنا ناشتہ کریں چلیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو میرے نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن بہت سانی مل سکے اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں شکریہ اللہ حافظ